بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.3 کوششن نمبر 3 جو ہے وہ سالف کریں گے کوششن نمبر 3 میں ایک ریزلٹ یوز ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس ریزلٹ کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں اس ریزلٹ میں ہمارے پاس لیمٹ دی گئی ہوگی لیمٹ جو ویریبل ہوگا وہ ایکس لے لیتے ہیں ایکس اپروچز تو زیرو اوپر فنکشن ہوگا سائن اور جو ویلیو اس کے اینگل میں ہوگی فرض کریں ہم ایکس لے لیتے ہیں تو ادھر بھی کیا ہوگا ایکس اگر یہ چیز ہو تو یہ ایس ایکول ٹو ون ہوگا یہ ایک ریزلٹ ہے جو تھیورم کی فارم میں ہمیں ایکسرسائز کے بعد پروو بھی ہم اس کی ویڈیو کی فارم میں بنائیں گے یہ ریزلٹ ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس سائن ایکس یعنی سائن فنکشن ہو اس کا اینگل ایکس ہو اور بھٹے میں وہی اینگل ویریبل ایکس آ جائے یا کانسٹینٹ ہے تو وہ کانسٹینٹ بھی آ جائے تو ایس ایکول ٹو کیا ہوگا ون ہوگا اب اس پہ تھوڑی سی میں چینج کرتا ہوں دیکھیں اگر یہ ایکس ہے ایکس کے ساتھ ہم یہاں سائن لکھ لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی سائن چاہیے تو پھر یہ ایس ایکول ٹو کیا ہوگا ون یعنی آپ اس اینگل کو اور نیچے والی جو اس کے فریکشن میں ویلیو ہے ان دونوں کو سیم کریں گے اگر نہیں ہوگی تو سیم ہمیں بنانا پڑے گا وہ ایس ایکول ٹو ریزلٹ کیا ہوا کرے گا ہمارا ون ہوگا ایک ریزلٹ یہ ہے اس کے علاوہ ہماری ٹکریومیٹک پروپرٹیز جو ہیں وہ یوز ہوں گی وہ الگ سے جہاں جہاں پہ آتی ہیں ہم ان کو اپلائی کرتے رہیں گے تو کسٹن نمبر تھری کا پارٹ نمبر ون جو ہے وہ ہے لیمٹ ایکس اپروچز تو زیرو سائن سیون ایکس اوبر ایکس تو یہ ایمپورٹنٹ شورٹ کسٹن ہے اور ایم سی کھوز میں بھی ایک دو دفعہ آیا ہوا ہے یہ ڈریکٹ ایم سی کھوز کے لیے بھی آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے تو کسٹن لکھتے ہیں کسٹن نمبر تھری کا پارٹ نمبر ون لیمٹ ایکس اپروچز تو زیرو سائن سیون ایکس اوبر ایکس اب آپ کو میں نے جو بات سمجھائی کہ ہمیں نیچے بھی کیا چاہیے ایک سیون چاہیے یہ سیون اوپر ہے نیچے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس سیون کو لے کے آنا ہے اس سیون جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ چاہیے تو کانسٹن نمبر ہے کانسٹن کو ہم جسٹ ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ بائے سیون ٹھیک ہے تو سلوشن یہاں سے آپ کو شروع ہو چکا ہے بیٹا لیمٹ ایکس اپروچس ٹو زیرو سائن سیون ایکس اوبر ایکس کس سے ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کیا ہم نے سیون سے تو یہ آپ ملٹیپلائے بھی کر لیں اور ڈیوائیڈ بھی کر لیں یہ سیون آپ کا انچہ آگا ٹھیک ہے اب اس سیون کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا سیون ایکس اوبر سیون ایکس ملٹیپلائے ہوگا نا سیون اس کے ساتھ اور ایک سیون آپ کے پاس یہ آگا تو یہ جو ہے ابھی ہم نے جو تھیورم دیکھا ریزلٹ اس کا یہ پورے کا پورا کس کے برابر ہوگا ون کے برابر ہوگا تو اس ایکول ٹو یہ پورا ریزلٹ جو ہے یہ ون کے برابر ہے ملٹیپلائے بھی سیون تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آگیا سیون یہی بچو ہمارے پاس کیا ہے آنسر ہے یہ تھا پارٹ نمبر ون پارٹ نمبر ٹو دیکھیں یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہیں یہ چھوٹے سوال ہیں لیمٹ ایکس اپروچ جو زیرو سائن ایکس ایکس کیو پر ایک زیرو لکھا ہوا ہے تو یہ زیرو نہیں ہے یہ ڈگری ہے ایکس ڈگری ڈیوائیڈ بائی ایکس تو یہاں پہ آپ کا ایسا نظر آ رہا ہے بہت اوقات بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سارے یہ تو ایکول ٹو دیکٹ ون ہے ڈیریکٹ ون نہیں ہے ایکس کیو پر دیگری دی ہوئی ہے اور ون ڈگری اس ایکول ٹو پائی بائی ون ایٹی ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو سالک کریں گے دیکھیں پارٹ نمبر ٹو لیمٹ ایکس اپروچز ٹو زیرو سائن ایکس اور اس کیو پر ڈگری کا سائن ہے ڈیوائیڈ بائی ایکس کام وہی کرنا ہے ہم نے کہ اوپر اور نیچے دونوں اوپر سائن کا اینگل اور اس کے بٹے میں جو ویلیو ہے یہ سیم کرنی ہے تو ایکس کیو پر ڈگری لے کے آنے کی اس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ون ڈگری اس ایکول ٹو کیا ہوتا ہے پائی بائی ون ایٹی ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ یہ ریزلٹ ہے جو ہم یوز کرنے لگے ملٹیپلائے اینڈ ڈیوائیڈ بائی پائی بائی ون ایٹی چیک ہے یہ ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے نا آپ جو ایکس ساتھ ڈگری کا سائن دیا گیا ہے اس سائن کو پہلے کلر کر لیں کہ یہ سائن کیسے ہے یعنی کہ آپ لوگ اس کو پہلے آپ یہ لکھیں اس کے بعد آپ ذرا لکھیں لیمٹس ایکس اپروچ تو زیرو سائن ایکس ملٹیپلائے بائی ون ڈگری آور ایکس تو اس ون ڈگری کی ویلیو ہم یہاں پہ پھٹ کریں گے اس کے بعد ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ کریں گے یعنی ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے بعد کرنا ہے ایکس اپروچ تو زیرو سائن ایکس پائی بائی ون ایٹی یہ ویلیو لکھی ہم نے پائی بائی ون ایٹی ڈیوائیڈ بائی ایکس اب جو ہے وہ جو میں نے سٹیپ یہ لکھا یہ آپ پر فارم کریں گے ہم نیچے is equal to limit ایکس اپروچ تو زیرو سائن ایکس پائی بائی ون ایٹی ڈیوائیڈ بائی ویریابل ایکس اور ملٹیپلائے ڈیوائیڈ بائی PI بائی ون ایٹی PI بائی ون ایٹی سے ملٹیپلائے بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا اب اس PI بائی ون ایٹی کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے اس کے نیچے لکھ لیں اور ایک PI بائی ون ایٹی جو ہے وہ ہم سائٹ بے کر لیں گے is equal to limit x approaches to zero sine x pi by 180 divided by x pi by 180 اور multiply by pi by 180 تو بچو یہ result جو ہے یہ پورے کا پورا کس کے برابر ہے ہمارے پاس 1 کے برابر ہے یہ result 1 کے برابر ہے تو direct آپ اس کو لکھ لیں mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ لوگ اگر الگ سے سوال کر رہے ہیں تو mention کیجئے گا کیونکہ paper میں تو ایک ہی سوال آئے گا تو یہ آپ کے پاس is equal to pi by 180 result mention آپ نے کیا کرنا ہے وہی result جو میں نے اوپر آپ کو پہلے پہلے بتایا یہ والا limit والا جو تھا ہم نے sine theta over theta یا sine 7 over x equal to 1 یہ ہم نے اوپر result دیکھا اس کو ہم نے mention کر دینا ہے جب ایک سوال ہم کریں گے یہ تھا part number two جو کہ mcqs کے لئے بھی direct ایسے آپ کو answer آنا چاہیے کہ ہم نے کیا answer لکھنا ہے part number three دیکھتے ہیں part number three ہے ہمارے پاس limit theta approach to zero so one minus cos theta over sine theta one minus cos theta over sine theta part number three limit theta approach to zero one minus cos theta over کیا تھا ہمارے پاس sine theta تو بچوں یہاں پہ direct ہمارے پاس وہ result جو ہم نے بھی use کیا وہ نہیں ہوگا لیکن ہم یہاں پہ کچھ dignomatic property یا rationalization وغیرہ جو ہے وہ کریں گے solution limit theta approaches to zero one minus cos theta divided by sine theta میں نے سوال ہی لکھا multiply اور divide کر دیتے ہیں اسی کے conjugate کے ساتھ one plus cos theta اور one plus cos theta mention کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسی بھی چلے گا تو اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن گیا formula بن گیا limit theta approaches to zero one a minus b اور a plus b تو a square minus b square one minus cos theta اور fraction میں ہمارے پاس sine theta bracket one plus cos theta تو بچھو one minus cos theta ہم نے پڑھا ہوا trigonometric property کے مدد سے اس کے برابر ہوتا ہے direct sine square theta تو limit theta approaches to zero sine square theta divided by sine theta into one plus cos theta تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک square value یہ اس سے کیا ہو جائے گی cancel اور پھر ہمارے پاس جو result ہے وہ دیکھیں limit theta approaches to zero sine theta اور divided by one plus cos theta دیکھیں یہاں پہ آگے ہم اس result جو ہم نے پڑھا تھا اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں اگر آپ direct limit apply کرتے ہیں یعنی theta approach zero ہے ہر theta کی جگہ پہ ہم پھوٹ کر دیں یہ result ہمارے پاس آ جائے گا اس کا answer ہمارے پر نکل آئے گا سائن theta کی جگہ بھی ہم کیا لکھ رہے ہیں zero divided by one plus cos zero sine zero کیا ہوتا ہے zero cos zero کیا ہوتا ہے one one plus one two zero divided by two تو zero ہی آئے گا اور یہی آپ کا answer ہے اس کے بعد ہم کریں گے part number three ہو گئے ہمارے پاس four ہے تو part number four بڑا ہی important part ہے اس exercise کا short question کے حوالے سے کیا ہے limit theta approaches to pi sine x over pi minus x ٹھیک ہے تو اس part کو دیکھیں درہا part number four limit x دیا ہو x approaches to pi sine x over pi minus x x important اس لیے ہے کہ اس سوال میں ایک الگ سے logic apply ہوتی ہے اس کے بعد یہ سوال حال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اوپر جو sign function دیا گیا ہے ہم نے chapter number 10 میں 10.1 میں جہاں پہ ہم نے اس چیز کو discuss کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے ایسی ڈسکس کی تھی pi plus theta یا پھر sine pi minus theta اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہم نے پڑی تھی تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی apply ہونے والا ہے اس سے پہلے اس کی limit اس کو change کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے ویلیو اوپر angle ملانا تھوڑا مشکل ہے تو ہم let limit change کرتے pi minus x is equal to y y کے برابر ہم نے اس کو let کر لیا اور x کو ہم eliminate کریں x کو آپ اس side پہ لے جیں تو یہ بنتا ہے pi minus y is equal to x اب x کی limit کیا تھی x کی limit تھی pi اگر ہم x کی جگہ پہ پہ pi put کریں تو y پہ cancel ہوگا اور y کا جواب کیا ہے zero یعنی آپ limit change کریں تو آپ لکھیں x approaches to pi اور y approaches to کیا ہوا zero ہوا یہ چیز جو ہے یہ آپ ساتھ ساتھ سمجھ نہیں ہے کہ limit کیسے change x approach to pi تھی y approach to pi zero ہوگا یہ میں چیز یہاں پہ سمجھا دی تو x کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ لکھ سکتے x کے جگہ پہ یہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ہم کیا replace کریں گے y کو replace کریں گے تو یہ سوال کچھ اس طرح بنے گا درہا غور سے دیکھئے اور limit بھی ہماری change ہو چکی ہے equal to limit y approaches to zero sign میں یہاں پہ bracket لگا رہا ہوں تاکہ آپ کلر دکھا سکتے اور بٹے والی value جو تھی ہم نے اس کو کیا لٹ کیا تھا y لٹ کیا تھا اب دیکھیں sign کے ساتھ یہاں پہ x تھا پہ x کی value پہ minus y پہ minus y تو یہاں پہ 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 لکھیں سائن فنکشن جو آئے وہاں positive ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم صرف اس کا result ہی لکھیں کہ sign pi minus theta is equal to just کیا ہوتا ہے بھئی sign theta کے برابر ہوتا تو یہ result آپ نے apply کرنا ہے اس کی جگہ پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس condition آئی ہے اس کو دیکھ over y تو یہی وہ آپ کا formula بن گیا یہ equal کیا ہوگا ون ہوگا اور یہی بچوں آپ کا کیا ہے answer ہے یہ بڑا important short question ہے اس کو اچھی طرح میرے بیٹا دیکھیں گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سوال کو جہاں سے سمجھ نہ آئے دوبارہ بار بار دیکھیں پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں یہ سوال کیسے ہوگا یہ تھا ہمارا part number 4 ہم part 5 یہ بھی limit x approaches to 0 sin ax over sin bx بلکل یہ آسان سا part ہے دیکھیں درہ part number 5 limit x approaches to 0 sin ax over sin bx بڑا آسان سا part ہے صرف آپ کو اگر فارمولہ یاد ہے تو اگر یاد نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا فارمولے میں پڑھا تھا جو چیز angle میں ہو وہ اس کے بٹے میں آجائے یہاں پہ دیکھیں درہ غور سے limit x approaches to sign bx تو کرنے کیا جا رہے ہیں ہم اپنا فارمولہ بنانے جا رہے ہیں تو اگر میں اس کے نیچے ax لکھوں گا تو مجھے 7 multiply بھی کرنا پڑے گا same یہی چیز اگر میں اس کے نیچے bx لکھوں گا تو مجھے ساتھ کیا کرنا پڑے گا bx بھی multiply کرنا پڑے ایسا میں نے اس لئے کیا کہ ہمیں یہ فارمولہ بنا بنا مل جائے گا direct what is equal to کیونکہ ہمارے پاس sign کے angle میں جو چیز ہو وہ اس کی fraction میں ہو limit x approach to 0 ہو تو وہ کیا ہوتا 1 ہوتا ہے تو اب ذرا ہم تبیب سے لکھتے equal to limit x approaches to ax divided by limit x approaches to 0 sign bx over bx multiply by کیا کیا تھا ax اور بٹے میں کیا ہے bx یہ x ہے یہ تو ہو گیا cancel باقی ہمارے پاس یہاں پہ رہ گیا a over b یہ constant رہ گیا اور اس theorem کی مدد سے یہ پوری value 1 ہے اور یہ بھی پوری value کیا ہے 1 ہے تو direct آپ is equal to لکھیں گے is equal to one over one multiply by a over b is equal to just a over b تو یہ سے آپ کو یہ کیا مل گیا answer مل گیا اچھا اس میں اب ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے والی ہے direct سوال کی طرف دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کے پاس 6 over 9 ہوتا تو آپ کا answer بھی 6 over کیا ہوتا 9 ہوتا یہاں پہ 8 over 19 کر لیں تو یہ بھی 8 over کیا ہو جائے گا 19 تو direct آپ کو answer یاد ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہ فارمولا direct آپ کو answer سروی دے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا part number 5 میں نے سادھ آپ کو سمجھا دیا part number 6 دیکھیں یہ آپ لوگ خود کریں گے میں تھوڑا سا guide کر دیتا ہوں x نیچے آئے 10 کی جگہ پھر sign over cause x ون ہو جائے گا اور cause limit x 0 ہوتی ہے وہ 1 ہوگا جواب اس کا totally کیا آئے گا part number 6 assignment یہ آپ خود کرنا part number 7 limit limit x approach 0 1 minus cause 2 x over x 1 minus cause 2 x x approach to 0 1 minus cause 2 x over x square یہ سوال ہمارے پاس فارمولا تو وہ بنے گا جب جا کے بنے گا لیکن اس میں ہمارے پاس triptomatic property use ہوگی double angle formula ہمارے پاس cause کا تھا 3 shapes ہیں میں 3 shapes لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ لوگ کو چیزیں باز روایز ہو جائیں cause 2 x 3 values جو ہے اس کے equal ہم لیتے ہوتے ہیں number value 1 ہے cause square x minus sine square x اسی طرح ایک اور 2 cause square x minus 1 اور 1 minus 2 sine square x یہ chapter 10 میں ہم نے پسیر میں پڑھا تھا تو ان تینوں میں سے ایک replacement یہاں پہ چاہیے اور کون سی چاہیے اس چیز کو ہم سمجھ لیتے دیکھیں بیٹا ہم نے فارمولا بنانا ہے یہ replacement اگر ہم کریں تو اس سے ہمارا فارمولا نہیں بن سکتا کیونکہ درمیان میں minus ہے اور پٹے میں بھی ایسی value نہیں ہے جس کو ہم یہاں پہ replace کریں یا کٹیں وغیرہ دوسری value دیکھیں ہم نے فارمولا بنانا اور فارمولا ہمارا sign کا ہے یہ دیکھیں cause کی value ہے یہ بھی ہماری یہاں پہ replacement ہی منتی صرف ایک ہی بچتی ہے تو cause 2x is equal to 1 minus 2 sin square x اس value کو اگر ہم اس side پہ لے جائیں اور اس والی کو اٹھا کے ادھر لے آئیں تو ہمارے پاس فارمولے کی value جو نکلے گی وہ میں دکھتا ہوں is equal to cause 2x یہ اس side پہ گیا 1 minus cause 2x اور result کیا آیا 2 sin square x یہ آپ کی جو replacement ہے تو سوال کیا تھا ہمارا میں لکھتے ہوں دوبارہ سے limit x approach 0 1 minus cause 2x over x scale تو is equal to limit ویریبل سیم ہی limit x approaches to 0 1 minus cause 2x کے پہ ہم کیا replace کریں 2 sin square x اور بٹے میں کیا ہمارے پاس x کا scale یہ آپ کے پاس replacement ہو گئی ہے اب آپ کے پاس جو فارمول ہم نے پڑھا تھا وہ ہی بن چکیا 2 constant x کو باہر نکال لیتے ہیں limit sin x x میں لکھا scale نہیں لکھا scale کو میں اوپر لکھ دیتا ہوں divided by x کا scale دونوں کا scale ہے تو ہم combine کر لیتے ہیں is equal to 2 limit sin x divided by x x approaches to 0 ہول کا کیا ہوا scale اس کا مطلب اور اس کا مطلب same ہے تو یہ پوری چیز کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے تو result آپ کے پاس آگیا 2 multiply by 1 یعنی is equal to 2 اور یہ آپ کا answer یہ تھا پارٹ نمبر 7 پارٹ نمبر 8 پارٹ نمبر 8 میں نہیں کروں گا اس کی وجہ کہ پارٹ نمبر 8 اور پارٹ نمبر 3 دونوں سیم ہے 1 minus cos x just variable کا فرق ہے بالکل اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے میں نے کر دیا solve 1 minus cos cos x کو multiply divide کریں ہم 1 باقی ہمارے پاس تین پارٹ رہ گئے ہیں ان تین پارٹ کریں گے تینوں ہی solve کرنے والے ہیں تو اس کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ تینوں تھوڑے لینٹی ہیں اور important ہے لانگ question کے طور پر آتے ہیں تو آپ لوگ complete ویڈیو دیکھیں گا نیکس ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ گا اور اپنا خیار رکھ گا ویڈیو دیکھ کمنٹ لازمی کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ